ڈگمار واہنوں میں بھوسے کی طرح ٹھوس کر دے رہے موت کو دعوت آر ٹیو کی ملی بھگت سے یادعیات کے نیموں کی اڑھائی جا رہی ہیں دھجیاں یادعیات نیموں کی دھجیاں کس قدر اڑھائی جا رہے ہیں اس کا اندازہ آلیگڑ پلول مارگ سہید آگرانویڈا یمنا ایک سپیس پی روڈ پر چلنے والے ڈگمار واہنوں کو دیکھنے سے ہی پتا چل جاتا ہے ان واہنوں کے اندر تو سواریاں بھوسے کی طرح بھری ہی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ تھانا ٹپل چھیتر میں توڑ رہے ڈگمار واہن چالک آر ٹیو میں بھاکی ملی بھگت کے چلتے یادعیات نیموں کی سریاں دھجیاں اڑھاتے ہوئے واہن چالک بھاہنوں کے اندر سواریوں کو بھوسے کی طرح ٹھوس کر ادھر سے ادھر لے جاتے ہوئے لوگوں کو موت کی دعوت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ جنپد علیگڑ کی تحصیل کھیر چھیتر کے علیگڑ پلول مارگ سہیت آگرانویڈا یمنا ایکسپریسوے پر دوڑ رہے ڈگمار واہن یادعیات کے نیموں کی دھجیاں اڑھاتے ہوئے دکھ رہے ہیں اس کا اندازہ علیگڑ پلول مارگ سہیت یمنا ایکسپریسوے روڈ سے گجر رہے ڈگمار واہن کو دیکھنے سے لگایا جا سکتا ہے جن واہنوں کے اندر سواریاں بھوسے کی طرح ٹھوس کر بھری ہوئی ہیں جبکہ یمنا ایکسپریسوے سہیت علیگڑ پلول مارگ پر سٹینڈ پر آڑے ترچے کھڑے ڈگمار واہن بے تکے ڈھنگ سے سڑکوں پر دوڑتے ہیں ساتھی وے حساب واہنوں میں سواریاں بیٹھائی جاتی ہیں تاجب کی بات یہ ہے کہ یہ ڈگمار واہن رو جانا سواریاں کو بھوسے کی طرح ٹھوس کر دوڑتے ہیں اور ٹپل پولیس تھانے اور پولیس چوکیا کے سامنے سے بھی نکلتے ہیں یہ کس میں بیٹھے ہوئے آپ تو آپ کہاں سے بیٹھے ہیں اس وقت نمستکار میں ہوں میری نوز اور آپ دیکھ رہے ہیں در نیٹیزل نیوز آئیے رجل آتے ہیں اب تک کی خاص خبر